شباب عدیت شمہد ہے یہ بل لگتا ہے کہ ہمارے لیے آیا ہے میں صدن کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسا ایم پی ہوں جو ان پروجیکٹس کے لیے پی آئی ایل میں ہائی کورٹ میں آپ سمجھیں کہ سو اسکوائر کلومیٹر ایک دو کلومیٹر نے سو اسکوائر کلومیٹر میں ہمارے یہاں مسانجور ڈیم ہے جو میرے لوگ صبح سے نکلتی ہے ندی میوریٹشی ندی پر اس کا ڈھائی لاکھ ہیکٹیر جمین کی سچائی بنگال کی ہوتی ہے اور میرا کیول آٹھ ہزار ہیکٹیر ہوتا ہے کیول آٹھ ہزار ہیکٹیر ہوتا ہے اور اس میں بھی وہ کنال بنگال سرکار نے ابھی تک نہیں بنایا ہے اس کا جو بجلی اتفادن ہوتا ہے وہ پورا کا پورا بجلی بنگال لیتا ہے بنگال وہاں سے تیس کلومیٹر دور شروع ہوتا ہے اور پی آئی ایل میں نے اس لیے کیا سر اجیکس مہدہ جانکاری کے لیے کہ وہ ایک وال ٹوٹ رہا تھا ہم اس کو ریپیئر کرنے کے لیے گئے ہم ریپیئر کرنے کے لیے گئے اور بنگال کی پولیس آ کر ہمارے سارے ادھیکاریوں کو اٹھا کر لے گئی ہماری جو منتری تھی وہاں کی دمکا کی چونکہ انپورنا جی وہاں کی بیٹی ہیں ہم سبوں کو ایجیٹیشن کرنا پڑا ایک وال کو ریپیئر کرنے کے لیے میرا منتری مہدہ آپ سے آگ رہا ہے کہ چاہے سیلٹیشن کا سوال ہو یدی کہیں سیلٹیشن سب سے زیادہ ہوا تو ہمارے چانن ندی میں ہوا اور چانن بھی ہمارے یہاں سے نگلتی ہے اور بیہار میں وہ ہے جس میں کی پچپن پرسنٹ سیلٹیشن ہے کسی باندھ میں یدی سب سے زیادہ سیلٹیشن ہوا تو وہ ہمارے یہاں ہوا ہمارے یہاں مسانجور کی ترچہ بار بار کر رہے ہیں تو میں دونوں کیس میں پی آئی ایل میں رانچی ہائی کورٹ میں ہوں کیا بھارت سرکار میرے ساتھ یا جھارکھنڈ کے لوگوں کے ساتھ یہ چانن میں اور مسانجور میں نیائے کرے گی اور نیائے کرے گی تو کب تک نیائے کریں